نعرہِ حیدری علماءِ حق اہلِ سنت صلاة والسلام علیکہ یا سیدی سید العالمین وعلا آلیکہ وصحابیہ یا سیدی جد الحسن والحسین صلاة والسلام علیکہ یا امام الانبیاء والمرسلین وعلا آلیکہ وصحابیہ یا سیدی شفی المزنبین نعرہِ تکبیر نعرہِ تکبیر جڑا بیمارِ بچہِ برودہِ انہوں مافیہِ باقی حد چاہ کے نعرہِ تکبیر ایک محول ہے جہاں پیدا کرو اس عقیدہ اور اس عقیدتن البہ وہ اس پاک محفل دے اندر کہ میرے آقا کریم علیہ السلام اس بابرکت محفل دے اندر تشریف فرمانے عرصی اپنی عرض و نیاز اپنے دکھ اپنے درد آقا کریم دی پاک بارگاچ پیش کرنے نے اس عقیدت اور اس محبتن البیٹھنا انشاءاللہ کوئی بھی اس بابرکت مارگاچو خالی نہیں جائے گا اللہ دے رسول دانا بڑا بلندے بلند آوازنال نعرہِ تکبیر میری کوئی تھوڑا جی طبیعت فرش ہے جو اگر میں تساڑ نو مجھ داکے بیٹھا میرا کیکہ سورے میں دس ہو انہوں بندہ سفر کر کے اب ایک بندہ آیا نہیں دوں دے انتظارے میں فلنوں لڑکایا جا رہے تھے کیوں لڑکایا جا رہے تھے جنہوں بادے چاہے وہ بادے چاہ کے پڑھ لگے نعرہِ تکبیر اچھی آوازنال نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت نعرہِ رسالت نعرہِ حیدری نعرہِ حیدری بابا زے بلندروں شریف پڑھو والسلام والی کے یا محترم حضرات آجدہِ عظیم پروگرام جشنِ ملادِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے حوالنا لینعقاد پذیرے جد اندر آپ احباب بھی اور بندہ انا چیز بھی حاضرے مزبانہ نے عقیدت محبت پیار دنال آقا کریم دا جشن منایا خالقِ کائنات انہ دا خرچ خراجات کرنا نبی پاک دے جشن دے حوالنا ہر ممکن کوشش کرنا اللہ اپنے دربارِ گوھر بار دے اندر قبول و منظور فرما کے دین دنیا قبر حشر دے اندر ازدان اور برکتان دا سب بناوے جڑے آئے بیٹھے ہوئے پاک جشن دے اندر دھاڑے واسطے بھی اللہ رب العالمین اس با برکت محفل نو کار خیر بناوے اور دین دنیا دے اندر خیر و برکتان دا سب بناوے آج دا اے پروگرام جدے اندر توسان دے میں سب حاضر ہاں میرے آقا کریم علیہ السلام دے جشن دا سمائیں اور بھائی غلام مصطفی صاحب دے حکم دی تعمیل کر کے بندہ ناچیز دوانے تک پہنچے رات ساری رات سفر پھر سارا دن سفر اور روٹین دے مطابق میرا اصول ہے میں جتے بھی واضح کر نواز دے جامع ٹیمنل پوچھنا ہوں دے تاکہ ٹیمنل سرکار دے غلاما نو کچھ عقیدت اور محبت دے پھول پیش کیتے جائیں میں اس باننوں میں اتنی گزارش کرنگا آئندہ واسطے خیال رکھی ہو جڑا بندہ پہلے آوے انہوں پہلے ٹیم دیا کرو اصول دے مطابق اس واسطے ایک بندہ جو مغرب ٹیم آکے تیسے انتظار جو بیٹھے گر آتی ایک وجہ جاکے انہوں ٹیم دینا جو اس قوم انہوں کی دشنا ہے جس ویلے سارے تھک جانے اس ویلے آکے جنہوں لوجی خطیب انہوں نے بٹھا دے ہو اس واسطے کوشش کریا کرو کہ بندے انہیں کی صدیہ کرو جنہیں ایک سوکے آسانی طریقے نل پڑا سکتے یار دو منٹ نات خانی دا مسئلہ نہیں کام از کام دوسرے بندے دا بھی تو تسیسے خیال کرو یہ سردیاں دینے جناب یار گرمیت تو نہیں آگئے بہارحال ہونتے جو ہو گیا سو ہو گیا وقت گزر گیا انتے ہونتے مسئلہ ہی کوئی نہیں بلندہ واضنہ درو شریف پر والصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکہ یا رب العالمین وعزواجه اجمعین اما اما دفعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاہاں والسلام علیکہ یا رسول اللہ 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 ورسول اللہ والسلام علیکہ یا رسول اللہ جو پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا جو پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا نام شہانے جہاں مٹ جائیں گے لے کل یہاں نام شہانے جہاں مٹ جائیں گے لے کل یہاں ہشر تک نامو نشانے پنج تل رے جائے گا ہشر تک نامو نشانے پنج تل رے جائے گا اور جو پڑے گا صاحبِ لولاک کے اوپر درود آگ سے محفوظ اس کا پنج تل رے جائے گا واجب الہترام نحیتی واجب الہترام علمائی کرام نادخانان شریع لسان نقیبِ محفل مزبانِ محفل عوامِ اہلِ سنت حضورتِ دیوانوں مستانوں پروانوں اللہ رب العالمین خالقِ کائنات مالکِ عرض و سموات حضورتِ اس ملاد پاک دی بابرکت محفل اپنے دربارج خبول و منظور فرما کے اپا سارے واسطے ذریعہ نجات بنائیں او بھی نہ تاخیر میں اپنے گفتگودہ آغاز کرنا اے جشم نہ سمائیں ملاد دی محفلیں مگر قطن میزبانا دا اے ارادہ نہیں کہ اسمحفل دا حق ادا کر چھڑے ہیں میزبانا دا جتنے بھی افراد نے اس بابرکت محفلوں سے جانوالے نے کسے دا بھی اے قطن ارادہ نہیں بھی اسمحفل بناڑا حق ادا کر چھڑے ہیں پچھے گا رزوی صاحب اے پھر کیئے میں کیا سا تا کوشش کر سکنے ہیں کہ حضور دے جشن نہ منایا جائے اقیدت نل احترام نل ادب نل تاکہ حضور دے پاک بارگاہ دے اندر ساڑے بھی اقیدت محبت دے پھول پیش ہو جائے محترم حضرات قرآن کھولو جدو بھی کوئی مسئلہ اُلج جائے اللہ دا قرآن ساڑے پولے محمد مصطفیٰ دا فرمان ساڑے پولے اللہ دا قرآن پڑھئے تے ایک مقام آمدہ ہے اللہ دے قرآن دے وچے گلے ایک وقت آیا ہاں بڑی توجہ نل گفتگو شروع ہوئے میں دے سنے کہ ایسا ملاد نل حق کا دا نہیں کر سکتے مگر ملاد منان دی کوشش ضرور کر سکتے ہیں تے جڑے بندے کوشش کر رہے ہیں انہوں ننو مبارک ہوئے نبی پاک دے ملاد منان دی میرے قریم آقا نل پیار کرنو آلو قرآن پاک کھولیے تے قرآن ایک واقعہ بیان کر دا ہے واقعہ ہے اس دور دا جدو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ السلام من جنیق نظری نعر نمرود دی اندر تشریف لے کے جا رہے ہیں توجہ ہے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ السلام نعر نمرود دی اندر تشریف لے کے جا رہے ہیں پیر محمد کرم شاہ العزری رحمت اللہ تعالی علیہ تفسیر زیال قرآن شریف لے اندر فرمان دے اوش ملے اگ پورے جو بنتے ہاں اگ پورے جو بنتے ہاں تو اڈا زوف شک کرنا ہے تو اڈا زوف کے دے جو بنتے ہیں اللہ دے محبوبنا البیار کرن والے آگ آسمانہ دےنا البیگلہ کر دیئے اگ کتنی بلان دے کہ دی آوائے دی جناب والا گرمیش آسمان مچھو رہیے آسمان تک جا رہیے آسمان دے دو پرندے بیکھے ایک او پرند ہے جو آگ دے وی چوبار آرہی ہے ایک او پرند ہے جو آگ دے والا جا رہے ہے جو آگ دے وی چوبار پرند آرہی ہے اوہ شاکیہ بیلی ہے تو کتنے چلے ہیں اوہ شاکیہ منارے نمرود بجھان واسطے چلے ہیں ایسے تک سمجھ آگئے سارے ہم سمجھ آگئے میں چلا تاکہ شیر بھی میں بڑے ہوں چونے سے دوڑے بھی میں بڑے ہوں لیکن تھوڑا جب پر لیکن چانمسل ہو جا میں تاہم سے آخر آکھیں تو میں دوڑے شروع کر دیں تو بڑے ہوں یہ سبحان اللہ جو آج تاکہ نہیں بولے آج دوڑا سون کے آخرہ سبحان اللہ پر اوہ کہنا کچھ نصیب ہے جو آگ دے وی چوبار پر آمدہ دعا اوہ پرند ہے جو آگ دے وی چوبار پر آمدہ دعا جو آگ دے وی چوبار پر آمدہ دعا اوہ پر آمدہ دعا نا وہ پچھل لگا بے لیا تو کتے چلے ہو ساکیہ میں نارے نمرود بجھان چلے ہو ساکیہ اکل تری مری گئی ہے اساکیہ تری اکل مری گئی ہے اساکیہ اے دی بجا اساکیہ نارے نمرود کتنی بولند دیتے ہیں تو پتے ہیں اساکیہ پتے ہیں اے بجھان لیں گا اساکیہ میں نے وہی پتہ ہے میں نے وہ بجھان نہیں سکتا اساکیہ تے جو تنوہیں ساری گلدہ پتہ ہے تو نارے نمرود بجھان نہیں سکتا تے پھر جا нравل arranکا ہے اسے قل کی تھی تی ایمان آلیو ایمان دی سلامتی واسطے اے بات ہی بہت بڑی ہے اس اکیہ میں جا اس واسطے رہا کہ کل قیامت والا دن جو دعاوے تی رب قعبہ اعلان فرماوے کہ او لوگ کتھن جائیں آگ لائی ہائی تی او بندے کتھن جائیں آگ بجھائی آئی میرا آگ لامن والیاں ویچنا ناوے آگ بجھاون والیاں ویچنا جائے میرا آگ لامن والیاں ویچنا نا آوے آگ بجھاون والیاں ویچنا آجائے اتھو ایک مسئلہ سانو اے لبدا ہے ایسا حضور دا ملاد منا کے اے نہیں آدے جو ملاد مناون دا حق ادا کر چھڑے آئے قیامت والے دن جدو رب فرمائے نا کتھنے محمد دا ملاد منان والے تے اوش ویلے اے سبستی دے لوگ اٹھ کے آکھن مولا سا تیرے محمد دا ملاد منان دے رہے آئے آگر تریمہ کنال پیار کن والیاں میرے آتا تریم دی محبت جبان والیاں درہا سنوے اللہ دا قرآن سنے مدین والے دا فرمان جڑانا من پکا بے ایمان اللہ دا قرآن پہ آئیلان کردائیوں لوگو پد جا آہ 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 پن ملالاء دو quartانو嗎 بتا بھرمان اب کنا آہ آ رایلان میا میں کل Hannah صح اللہ تہاریلان کیا سنوے م dit ہے ملک دا نبی بڑھن کے نہیں آیا ایان والا صرف زمین والیاں دا نبی بڑھن کے نہیں آیا ایدی شاہ نے گئے کل خدا دی خدای دا بادشاہ بن کے آیا وے جتھ تک خدا دی خدای وستی پئی اوٹھ تک حکومت مصطفہ دیئے اوٹھ تک تاج مصطفہ دائے اوٹھ تک میرے ناکہ دی نبوت اعلان ہو ریا وے آؤ میرے کریم آکا نل پیار کرن والے آ میرے آکا کریم دی محبت جبان والے آ دراغ اور کرے آ جے اللہ دا قرآن شونے مدین والے دا فرمان جڑا نامنے پکا بے ایمان آؤ میرے کریم آکا نل پیار کرن والے آزرہ سنگا اور تی توجہ دے نال میرے آکا کریم ایمان ملمبی آدھی شان اللہ دا قرآن آؤ اللہ دا قرآن پہ آ فرمان دا اے آن والا ایک الاکے دا نبی بان کے نہیں آیا اے آن والا ایک ملک دا نبی بان کے نہیں آیا اے آن والا دو جہانہ دا سردار اے آن والا دو جہانہ دا سردار بان کے آیا آؤ میان دے دوڑا نئی پڑے آ شیر نئی پڑے ایڈا آلکہ سوال برنا بیو ، ایڈا آلکہ آرکا شاہدوں و مباشروں و نظیروں راہ ودایان اللہ ہے بے اذن ہے وہ سی راہ جن نی راہ او اللہ دا قرآن پڑھی اللہ دا قرآن پہا فرمان دائے میں حاتم جناب والا عالم غیب دیوچ پچھیا میرے پاک پروادگا دائے ایترہ آنوالا رسول کے دیاں شان والا آیا ہے آنوالا رسول کے دیاں حضرت آیا ہے اللہ دا قرآن فرمان دائے دیاں ظلفہ دیگا لائے اللہ دا قرآن فرمان دائے واللیلے ایزا سجا ایدے چرے دی بات آوے اللہ دا قرآن فرمان دائے ود دوحا ایدے سین دی بات آوے اللہ دا قرآن فرمان دائے علم نشراح اللہ کا شد رکا ایدے نبی پاک امام علم بیادی زبان دی بات آوے اللہ دا قرآن بول دائے فرما دائے وَمَا یَن تِكُوَا نِلْحَوَا اِن ہوَا إِلَّهَا وَحَيُوِنْ يُوْحَا اس نبی پاک دے اُتتے آمن والی کتاب دیگا لوے اللہ دا قرآن بول دائے کتاب بول دیئے اور آدھیے لوگو دالی کل کتاب بلا رہے بفے جڑی کتاب لے کے آیا ہے اوہ لا رہے بے جڑا محمد آیا ہے اوہ پیران دے ناخنا دو لگے سیرتی دستار تائیم بے آیا ہے بے آہ میرے کریمہ کانل پیار کرن والے آو میرے کریمہ کادی محبت جبان والے آو اس نبی دا مقام کی اللہ دا قرآن پڑ اللہ دا قرآن فرما دائے وَمَا اوہ ارسلنا کا ایلا رحمت اللہ آہ 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 میرے کریمہ کانل پیار کرن والے آمے قرآن پڑھدہ جا رہے ہوں اللہ دا قرآن پھر پیار شاد فرما دائے اے اوہ محبوبے جدی ذات بھی آلائے جدی صفات بھی آلائے جڑا ذات اچھ بھی شانی جسدہ کوئے نہیں جدہ صفات اچھ بھی شانی کوئے نہیں اوہ اشی نبی دے شانی کی میں یوں شکنے آئے قولن نبی وی شانی میرے مصطفہ دے کوئے نہیں پھر میں کیوں نہ آیا کہاں وہ نبیوں میں رحمت آہ میرے کریمہ کانل پیار کرن والے آہ پھرے ساری آئے تاندھا خلاصہ تیرے دارٹھی ہوئی نکل دائے وہ نبیوں میں رحمت لکب پانے والے مراد غریبوں کی پر لانے والے وہ اپنے پر آئے کا غم کھانے والے آہ میرے کریمہ کانل پیار کرن والے آہ اللہ دا قرآن پھر بول داوے اللہ رب بلا لبین دا قرآن بول کے آدھا اے لوگو یاد رکھ لو اے نبی اے کلا کے دا نبی بڑھن کے نہیں دیا یا اس نبی تو بعد کوئی نبی بھی نہیں آونا اس واسطے اللہ نے زمین و آشمان واسطے رسول بنا کے دنیا تے مبود سرما چھڑی آئے اس رسول دی سر دیو تے دستار ختم نبوت دی پا چھوڑی ہے اللہ دا قرآن پہ ارشاد فرمان دے ما کانا محمد آبا آحادیم رجالی کن آو اللہ دے نبینا پیار کرن والے آہ اللہ دا رب بلا لبین خالی کے قناہ دا قرآن پہ ارشاد فرمان دے اے نبی بڑھیاں شانہ والا نبی آیا یا اس نبی دا مقام بہت بلان دے اے او نبیے جدے نان دا ورد پکایا جائے اللہ اتھے وی برکتایاں تا فرمان دا ہے اللہ قبر دے ویچ بھی برکتایاں تا فرمان دا ہے اللہ حشر دے میدان وی برکتایاں تا فرمائے گا آہ میرے کریمہ کانا پیار کرن والے آہ ملاد مصطفہ دی با برکت محفلے آہ سن میرے کریمہ کا دا ملاد میرے تیترے کریمہ کا امام علم بیادی پیاری امی جان فرما دیاں دے ایک رات او جہ یزیم رات آئیے میں اپنے گھر دے ویچ بیٹھی ہوئی نا کوئی اپنی ہے نا کوئی پرائی ہے نا کوئی امشائی ہے اتی رات دویلہ ہے میں ویخیا کی اکدم جو میرے نگاہ اٹھئی ہے میں الاسمانہ والے ویخیا آئے آسمانہ دیو دو جنابے والا نور لاندہ پہ آئے میں ویخ کے حیران ہو گئی آج تائیں تے کوئی او جیا منظر نظر نئی آیا آج اجی عجیب جیا منظر نظر آرے آوے جائے ویلے او نور لاندہ لاندہ میرے ویڑے دے بلکل کریب آیا ہے میں کیرے کھیاوش نور دی اندر ایک پیار لائے او دے ویچ پانی ہے او دا رنگ دو دو تنز یادا شفید ہے شید تنز یادا مٹھائے میں نو آوازے قدر کائیے آمنا اے پانی دا پیالا تیرے واسطے مگایا گیا ہے آئے اس پانی نو پیلا تو مدینے دے تاج دار دی ماں بنن والے ہیں میرے کریمہ کا نوکار کرنوالو اے رات یارہ تے بارہ ربی الول دی درمیانی رات آئی سرکار دی ولادت والی رات آئی پھر سیدہ پاک پر ماندیہ نے میں جس ویلے پانی نوش پرما لیا تے میں گھر مجھ بیٹھیا تھے ہاں کر لی تے خیال آیا میرے کون تے بی بی کوئی نہیں تے کی بنے گا یک دم چار بی بیاں بڑیاں خوبصورت بڑیاں حسین و جمیل میرے ویڑ دے ویچ تشریف لے آئیاں میں ویخ کے حران ہو گئی کہ اے بی بیاں مکہ دے رہن والیاں تا نہیں ہیں میں انہاں بی بیاں پوچھے یا بی بیاں تسی کون ہو تے کتھوں آئیوں تے کمیں آئیوں آ میرے کریمہ کنل پیار کن والیاں اے بی بیاں چار مبارک لمبے قد والیاں یاں نے سیدہ آمنہ پاک فرما دیاں نے نونا کلوں پوچھے آئے اے بی بیاں تسا کون ہو سنے آجے ایمان تازہ کرے آجے اے بی بیاں چو ایک بی بی ود کئے آئیے اے شاکھیا میرا نا حوا پاکhe جدے چو آئیاں تیرے آن والے لال دیتائی بڑھن کے آئیاں دوئی بی بی نے طرف کروایا میرا نا آشیہ پاکhe پہ ہراؤن تی بی بیاں تیرے آن والے لال دیتائی بڑھن کے آئیاں کس نے بی 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 تارف کروایاں چوٹھی بی 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 تارف کروایاں میں کیا ملاں جیے گل ٹھیک ہے اندھا جی بلکل ٹھیک ہے میں کہا جی گل ٹھیک ہے تے پھر ایک مسئلہ حل ہو گیا وے وہ شاکی آردوی صاحب و کیڑا مسئلہ ہے میں کہا آدھرا گھوڑ کر اے امہ حوا نبی نہیں ہے اے اللہ دی ولیہ ہے نسل انسانی دی ماں ہے حضور علیہ السلام دے ولادت دے اگر قبر دے وچوں حضرت دے امہ حوا آسکتی ہے مکہ مقرمہ دے اندر آسکتی ہے پھر شاہ سنیاں دا ایمانے مدینے والا مدینے چوئے سو میفل ویچ بھی آسکتا ہے اس میفل تے بھی کرم فرما سکتا ہے جڑے چلے گے نو نا دی کسماتے جڑے بیٹھے ہو تدھا نو مبارکے اس میفل دے ویچ میرے آقا کریم دی رحمتے اس ماں پاک میفل نو میرے آقا ویندینے پہ اور گلی گلی نگر نگرے ہو کا بلند پہ ہوندھا ہے اوہ کائنات والے ہو دھرا سنڈے آجے اے اوہ پاک نبی آیا ہے جس نبی دی برکت نال اللہ نے زمین نو میرو شن فرمایا ہے اللہ نے آسمان نو میرو شن فرمایا ہے آمرے کریمہ کانل پیار کرن والے آ میں بات ارض پیار کردہ ہامی آ راتے بارہ دی در میں آنی راتے اتی رات گدر گئی ہے سبو دا جنابے والا سورج قریب ہے ادا نے فجر دا ویلا ہو من والا ہے آوازے قدرت آئیے سونے محمدہ آسا تین اوہ سویلے کھلنائے دنیا دی اتے رات جاندی پئی ہو دے سویراندی پئی ہو دے تاکہ کائنات والے آنو پتا لگے محمد آیا ہے یا نیرا مکا کے ہر طرف نور نالا نور زمین نو فرما کے آمرے کریمہ کانل پیار کرن والے آ اس جشن دی مبارک بارگا دی اندر مبارک تے مقدس جگہ تے آنوالے آ اللہ رب بولا لبین نے فرمایا سوڑے آ آسا تین اوہ دنیا تے مبوز فرماڑا ہے مگر وقت یوجیا ہووے تیرا ہیک قدم رات دیو تے ہووے ہیک قدم شویر دیو تے ہووے کائنات نو پتا لگے جیڑا محمد زمین رات تے دن دیویچ انشاف کرن جاندائے آمرے کریمہ کانل پیار کرن والے آ اللہ رب بولا ل میں اندے پیارے محبوب دی ولادت ہو رہی ہے میرے کریمہ کانا دیو چارے نے میرے امام ملمبیا کانا دیو چارے نے آج ہر پاس سے خوشیاں ہی خوشیاں ہو رہی آنے اللہ نے فرمایا جیوریل لپائی کا یا جلیل فرمایا آج رات میرے محمد زہور و منوالا ہے آج کائنات دی اندر و ہستی جلوان و ماہ و منوالی ہے جہنڈی خاطر میں آسمان بڑھایا ہے جہنڈی خاطر میں زمین بڑھائی ہے یا اللہ میرے واسطے کی حکامیں فرمایا آج ساری روئے زمین تے چکر لا جنہ ماں و دے پیٹان دے اندر بچیاں نے او نا دیاں شکلان شورتان تبدیل کر کے او نا نون عمر خضری والے پیٹے عطا فرما دے پیٹے عطا کرن والا اللہ ہے مگر قرآن پڑھو قرآن واضح الفاظ پہ آپ فرما دا ہے او میرے کریمہ کانا پیار کرن والے آ ساریاں ماں و دے شکمہ دے اندر جنہ دے اندر بیٹیاں سر اوش رات کسے دے تھر بیٹی نہیں ہوئی سائبے مدار جنبوت لکھ دے نے اوش رات ستر ہزار بچیاں پیدا ہویا ہے ارب دے اندر کسے نویں رب نے دھی نہیں دیتی بلکہ اللہ نے بیٹے عطا فرما کے دسے آئے اوے تسیل اندر دیوتے فتوے لاندے ہو جدو محمد ملاد ہویا ہے جدو کریمہ کا دنیا دی اندر آئے حال اللہ تے کائنات وے چلال وڈے حال کائنات نو دسے آہا اوہ کائنات والے اوہ میرا محمد ویشان والا ہے جڑا محمد ملاد مناوے اوہ غلام محمد ویشان والا ہے ہاں میرے کریمہ کا نل پیار کرنوالے والے یا بلایا خیروہ بلا بی آیا ہے سیدہ یا منا پاک فرما دیا نے خارجہ منی نور میرے بطن دوچھو نور دہ دہو رویا ہے آہ میرے کریمہ کا نل پیار کرنوالے یا میں مزید گفت گونوں اشان کار چھوڑے آئے آدھرہ ہن توجہ نال سنی میرے آکا کریم دیشان سیدہ پاک فرما دیا نے میرے بطن دوچھو نور دہ دہو رویا ہے جدو میرے بطن دوچھو نور دہ دہو رویا ہے ہال پاسے نوری نورے آج آشمان نا دیوتو جنابے والا فرشتے اترے نے سیدہ یا منا پاک رے حجرے دے چارچ فیرے کھلو تے نے پچھنوالے نے پچھے آئے فرشتوں آج آشمان نا تو زمین تے کمیں آئے ہو فرشتے ایک جواب دین دینے کمال تر چھڑے آئے فرشتے آنے فرشتے پہ فرما دینے آج آشان زمین تے کیوں نہ آویے آج او محمد کائنات چایاوے جدو آن دی برکت نال اللہ نے سانووی نور تا فرمایا ہے پھر اس ویلے مندر ہی ہوئے ہوئے گا فرشتے آنے آدھرات امہ آدھرات امہ آمین پاک دے زیڑے مبارک نو اپنے جھرمت دین در لیا ہوئے گا اپنے جھرمت دین در لیا کے یوں صدا بولاند کیتی ہوئے گے اور یہ الفاغ دو مانگے تمام فرشتے آدھے جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ 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 آگے میں توانو مجبور نہیں کیتا توانو نہیں آکے آ مگر ایٹھے آکے آنا پی آ اپنے ہاتھ بولاند کر کے جھنڈے بڑھا کے میرے کریم آتا دا جشن سارے رال کے پڑو اور فرشتے آدھے سنت نو یادہ کرو فرشتے یہ کچھ پیادن جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ بی بی آمنا کے پھول اللہ ہی اللہ جبکہ سرکار تشریف لانے لگے جبکہ سرکار تشریف لانے لگے ہورو غلما بے خوشیاں منانے لگے ہورو غلما بے خوشیاں منانے لگے ہر طرف شور صلی اللہ ہو گیا ہر طرف شور صلی اللہ ہو گیا آج پیدا حبیب خدا ہو گیا پھر تو جبریل آمی بھی یوں کہنے لگے یہ ہے خدا کے رسول اللہ ہی اللہ یہ ہے خدا کے رسول اللہ ہی اللہ جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ آمر کریمہ کنل پیار کنوالے آو میرے آقا امام علم بیادی ویلادت با شہادت ہوئیے اس میں لے حضرت عبد المطلب پاک بیت اللہ دا تواف پہ فرما دے آل حضرت عبد المطلب حضور امام علم بیادے دادا جانے آپ تواف پہ فرما دے آل آپ نے کیوے کھے آیا جا رب دا گھر جھکی آئے سیدہ یامنا دے ویڑے دی طرف حلے آئے وجد وے جایا وے ایمان والے آشونے آج اگلی بات بڑی کابلے گاورے جائے وے لے جھکی آئے حضرت عبد المطلب پاک پچھڑے نے آئے بیت اللہ اے کاباو تے نوں کی گلے توں کیوں پہ آ جھکنا ہے تے بیت اللہ رب دا کھرادا ہے میں کیوں نہ جھکا ہوں آج کناتا والی آگے آئے آج بطہ نوں گران والا آگے آئے آج دھیان نوں عزت دیون والا آگے آئے آج عورتہ دے پردیر سلامت رکھن والا آگے آئے پھر بیت اللہ دی ترجمہ نیویں کسے شہر میں کی تیئے تے آن دا بیت اللہ رب دے عبد المطلب پاک دے نال مخاطبہ تے وجہ دے جا کے پیار دے کر دے آئے میرے متولی اگر تے عبد المطلب میں کیوں نہ جھو ماؤ اس واس تے پیا جھمنا کیا جھ کنات دے ویچے آمنہ دا چان چڑھ پے آئے تے شہرہ دے چڑھ پے آ فلک تے چان حضور پاک دا اے صرف میری آواز نہیں ہے رب دے کھر دی آوازیں بیت اللہ دی آوازیں چڑھ پے آ فلک تے چان حضور پاک دا چڑھ پے آ فلک تے چان حضور پاک دا ارش فرش تے جشن حضور پاک دا اے کئی دے روکیاں روک نہیں سکدا اے جناب بھن جشن حضور پاک دا چڑھ پے آ فلک تے چان حضور پاک دا ارش فرش تے جشن حضور پاک دا اے کن دو کنزن واہ لائی آیا حر تھا کران اجا لائی آیا اے نور نور ہے بدن حضور پاک دا اے نور نور ہے بدن حضور پاک دا ارش فرش تے جشن حضور پاک دا اے میرے کریم آقا اباب انا المبیان میرے آقا کریم دے بلادت ہوئی کائنات ساری دی ساری روشن ہو گئی اور پھر اگلے اگلی منزل بڑی ہے سیمیں میرے کریم آقا دے لالپیار کرن والا اسو لئے مکی دے پیچے رواج ہا جداو بھی کسا دے ہاں تو بچہ پیدا ہوئے ہیں پھر دائیاں انہوں لینڈ واسطے آن دیا اور اپنے گھر لے جان دیا پال پوست دیا تین سال چار سال پانچ سال جتنی دیر دا موہدہ ہوندہ پھر بچے دے وارس اسنو مال و دولتنال نواز دے جدو سرکار دی ولادت ہوئی مکہ دے طرف بنو ساد قبیلے چو کافی ساریاں دائیاں آئیاں جنہوں نے آکے حضور امام الانبیان لینڈ دی کوشش کی تھی مگر حضور نے کسے والا تقیئی نہ مگر قربان جاوا شام دا ٹائم جسے لئے دوئیاں دائیاں واپس بھی جان دیا حضرت حلیمہ سادیہ پاک آئیاں آپ چوتھ دوچ کھلوتیاں تے حیران ہیں پریشان ہیں کی بڑھ سی اس دوران حضرت عبد المطلب پاک تشریف لے آئے آپ نے دیکھیا دائی یہ تے بڑی پریشان کھلوتی ہے فرمایا بیٹی کیویں کھلوتی ہیں کیوں پریشان ہیں عرض کی تھی بابا جان پریشان ہے اس واسطے یہاں کہ بن ساد قبیلے چھو آئیاں تے شام دا ٹائم ہو گئے ہیں تے بچہ میں نے کوئی نہیں ملے آ آپ نے فرمایا گھبرا نہ اگر تنہو ہور کوئی بچہ نہیں ملے آ تے در یتیم تیرا انتظار پیا کردائے در یتیم تیرا انتظار پیا کردائے میرے کریم آقا نل پیار کرنوالیا سیدہ حلیمہ سادیہ حضرت عبد المطلب پاک دنال گھر تشریف لے کے گئین حضور امام الانبیاء اپنے جھولے دے وچہ آرام پہ فرما دے ہان اس ویلے زاری طور تے میرے آقا کریم دی عمر مبارک ستانہ دن ہا سبحان اللہ بلکل پرچہ نہیں ہوئے گا سبحان اللہ تو اچھی بول دے ہو اے جڑا وچہ پڑا کی تیمیٹے ہو پڑا موقع دے ہو جڑے تشریف فرماؤ جڑ کے بھید ہو انشاءاللہ مدینہ دے تاجدار مربانی فرمانگے میرے کریم آقا نل پیار کرنوالیا سیدہ حلیمہ پاک تشریف لے کے گئی ہیں بڑی توجہ نہ لیں سیدہ حلیمہ پاک تشریف لے کے گئی ہیں آمنہ پاک نورد کر دیا اے آمنہ یہ تیری اجازت ہوئے یہ تیری اجازت ہوئے اے تسی بھی اگے کے آجاو مربانی کرو تسی بھی اگے کے آجاو جڑ جو اگے کے آجاو مربانی کر دیو پانچ پانچ قدم پانچ تل پاک دے ناندے چل کے اگے اگے آجاو پائنٹن پاک نصدقہ انشاءاللہ جراتی سمو گے پائنٹن پاک نصیب نصیب ہو جائے گی ہاں میں دعا ہی کر سکنا جڑے پیٹ ٹھو میں تو دعا ہی دے سکنا دعا تو علاوہ میرے کو کچھ نہیں جڑا میں تو انہوں اتا کرنا کچھ دیما آمیرے کریم آقنال پیار کرن والے امام الانبیاء دی محبت جبان والے سیدہ حلیمہ پاک عرض کر دیا نے حضرت آمنہ سلام اللہ علیہ حالو اے امنہ اگر توڑی اجازت ہوئے تو میں توڑے لگتے جی گرنو ویکھ لوا ایچے سواد آنا ایچے سواد آنا میں تقریر آلے ہون پہ شروع کرنا جے پڑی توجہ دنال آپ فرما دیا نے اے حلیمہ میرے لالنو ویکھنا چاہنی ہے جی جی میں توڑے لالنو ویکھنا چاہنی ہے آپ نے فرمایا خیال کری میرے لال دے عدب اچکنے خلل نہ آجاوے میرے لال دے عدب اچکنے خلل نہ آجاوے دیکھیں دھیان کریں اے امنہ میں بلکل پورا دھیان رکھاں گی پورا خیال کریں گی سیدہ حالیبہ پاک قریب گئی ہیں آپ نے جھولے دے نیڑے گئی ہیں آپ نے کمبل لے ہویا ہے اوپر آپ نے کمبل اوپر لے ہویا ہے حضور امام اللہ بیانے مزمبل دی چاہتر ہوتے لئے اللہ انہوں قرآن بناوے جڑی جنتی میرے آقا پاون انہوں اللہ قرآن بناوے جڑا لباس میرے آقا پاون انہوں اللہ قرآن بناوے ہاں لے آنا میں نبی ورگا نبی میرے ورگا نہیں یہ نعرہ ہیں جنہا مارو جوڑ کے لاؤن لبائی 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 حق چاہ کے لبائی 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 ہونڈ لاؤن لبائی لبائی یار اللہ لبائی 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 یار اللہ لبائی لبائی یار اللہ لبائی آ میرے کریم آکا نل پیار کرنوالے میرے بانی میرے کریم آکا نل پیار کرنوالے سیدہ آمنہ پاک دا لخت جگرے نور نظرے لبدا جانئے سیدہ حلیمہ پاک قریب گئی آپ دی مزمبل دی چاہتر سوڑا سوڑا چہرہ آپ نے چاہتر دے اいٹھ لکایا ہویا حضرت حلیمہ سادیا حضور نو چاہیئے بڑی توجہ ڈال حضور نو چاہیئے تے اپنے ایک حاتھ نہ لے تھوڑا جی اکمبل جڑا کھانا تھوڑا جی اکمبل پچھا ہٹایا حضور دے چہرے توں تھوڑا دیا کمبل تھوڑا جی اکمبل پچھا ہٹایا جدہ حضور دے چہرہ انور تو تھوڑا جیا کمبل پچھا آتا ہے نور دیا اتنیا لاتا نکلیا نور دیا اتنیا لاتا نکلیا اتنا نور نکلیا اتنا نور نکلیا حضرت امہ حلیمہ سادیا حیران ہو کے کھلو دیا نے حیران ہو کے کھلو دیا نے سیدہ امنا پاک فرما دیا حلیمہ کیا لے پریشان کیوں ہے حیران کیوں ہے حیران کیوں ہے ایک گل کی تھی انہوں نے سمجھو گے تھی سنا ہوا آپ ارز کر دیا نے امنا بڑے بڑے لال ویکن بڑے بڑے سونے ویکن بڑے بڑے جنے ویکن بڑے 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 بڑا نو میں ساں بے آپ پالے آئے پر اے امنا قربان جاوا جی ہو جی اللہ رب نے تینوں عطا فرمایا میں حلیمہ آج تا ہی بڑے 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 سوڑا آئے من مہڑا آئے اے آمنا تیرا لال نیک ویسا دیا باری جاوہ سوڑا آئے سوڑا آئے من مہڑا آئے اے آمنا تیرا لال نیک ویسا دیا باری جاوہ سوڑا آئے من مہڑا آئے اے آمنا تیرا لال نیک ویسا دیا باری جاوہ باری جاوہ آمنا تیرا لال نیک ویسا دیا باری جاوہ باری جاوہ باری جاوہ باری جاوہ باری جاوہ باری جاوہ آمنا تیرا لال نیک ویسا دیا باری جاوہ باری جاوہ باری جاوہ باری جاوہ بڑا آیا کھننا سوڑا رب آکھا نو بڑا آیا تے سوڑیا تے مانت تت گئے غریبان داؤں ترد وڑا آوے بڑڑی دیم پانڈ سرت جاوے سینے نال جے دوں حب شے نو لائیا تے سوڑیا دے مانت تت گئے تے سوڑیا دے مانت تت گئے آہ میرے کریم آکھا نل پیار کرنوا لے آو میرے آکھا کریم دی محبت جبانوا لے آو میرے آکھا امام علمبیہ دی محبت چاہ کے جشن سن والے آو سیدہ حلیمہ پاک نے حضور نوے کھے آئے حضور مسکرائے نے حضور مسکرائے نے حضور امام علمبیہ نے مسکرائے کے وکھے آئے سیدہ آمنا پاک فرما دیا نے حلیمہ مبارک ہووی میرے لال نے تینوں پساند کیتا ہے دائیاں پہلے بھی بڑیاں پڑیا آیا نے میرے محبوب نے میرے لخت جگر نے آنکھ بھی کھول کے نہیں وکھے آئے تیرے وال جو مسکرائے کے وکھے آئے میں نوے اینج پیا لگ دائے تیرے تے میرا پتر بھی راضی ہے میرا راب بھی راضی ہے آ میرے کریمہ کانل پیار کرنوا لے آو پھر حضور امام علمبیہ شاری آرز کردیاں نے اے امام آمنا اجازت اتا فرما دے وہ میں اپنے لخت جگر نوے لے کے روانہ ہونی آ کافی سارا وقت گزر گیا وے آپ فرما دیا نے جاتے نوے اجازت ہے پر میرے لال دا خیال رکھیں میرے کریمہ کانل پیار کرنوا لے آ آپ جنابے والا حضور نوے لے کے بارائیاں نے اپنی چھاتی دن لائیا ہویا وے اوٹھنی بہائی ہوئی ہے امام علمبیہ آنو درمیانے چھو بہایا وے جھولی دیوے چامر حضرت علیمہ شادی آ دی پیچھے حضرت علیمہ شادی آ وے اکے آتے کھار والے بیٹھے نے اوٹھنی نوے اوٹھان دی کوشش کردے نے اوٹھنی اوٹھنی نئی پائی کافی مرتبہ کوشش کی تیئے اوٹھنی نئی اوٹھی حضرت امام آمنا نے وے کھیا اوٹھنی اوٹھنی نئی پائی آپ نے فرمایا حلیمہ اپنے کھارا لے نوے بہایا ہوئی تے میرے ماں میرے یار نوے میرے محبوب نوے میرے لختے جگر نوے پیچھو بہایا ہوئی تیری اوٹھنی جان دی اے اوٹھنی نئی اوٹھنی نئی اوٹھے گی نئی یہ شویلے تک محمد نوے یک گے نہ کریں آمیرے کریمہ کارل پیار کرنوالے یا پھر آپ دے گھر والے اتر گئے نے اوٹھنی دی مہار پکڑ لئی یہ حضرت امنا پاک فرمادیاں نے اوہ کنات والے ہو یاد رکھ لیا کروں جس محمد دا عدب جانور کر دے نے اس محمد دا عدب رب کے ڈا فرمادائے کہ رب دی غیرتے بھی گوارہ نہیں کر دی سواری جوتے محمد پیچھے ہوئے تے حلیمہ دا خواہے نگ ہوئے آمیرے کریمہ کارل پیار کرنوالے یا پھر آپ دا خواہے جس میں لہے تھا آیا ہے انہ سواری اُٹھے پائی ہے آپ دا خواہے نگے انگے تردہ جاندہ ہے سواری جنابے والا بڑی رفتار دنال تری جاندی ہے آمیرے کریمہ کارل پیار کرنوالے یا انہ سواری تردی 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 انہ دائیاں دے کولوں کا راس پئی کر دی ہے جڑیاں دائیاں مکہ وچوں پہلے نکل گئیاں انہ دائیاں بے کہا کہا ہے حلیمہ خیر تہے سواری بدل لئی ہے اوسہ کہا سوارے کوئی نہیں بدلے اوسہ انہ کہا پھر دا علاج کروا لے آئی انہ کہا سی علاج بھی کوئی نہیں کروایا دائیاں پچھلیاں نے حیران ہو کہ حیران گیری گا لے نہ سواری بدلی یہی نہ جنابے والا تو سواری دا علاج کروایا ہے تے پھر اتنی تیز کیوں پہی دار دیئے حضرت حلیمہ سا دیاں نے جواب دیتا ہے تو آٹے یکی دے دیو تے پہ چھوڑنا اس جواب نوں اور اس جملے نوں کی میں سن دے آ فرما دیاں نے سواری نہیں بدلی بلکہ میں ہون سوار بدل لے آئے آ میرے کریمہ کا نل پیار کرنوا لے آ بل او وقت بھی آیا اونا کیا اے حلیمہ وکھاتے سہی او سوڑا حسین و جمیل شادوں میں وکھا آپ نے فرمایا نا کوئی نا اے ڈی جلدی نا وکھا سا آپ نے فرمایا ان کرو پہلے تسی اپنے لال وکھاؤ اپنے بچے وکھاؤ بل میں آن حضرت حلیمہ اپنا لال توانو وکھاوا گی اونا کیا آجا ویکلا آپ فرمایا ساریاں کھلو جاؤ ایک کتار دی اندر ایک لین دی اندر ساریاں کھلو جاؤ ساریاں کتار دی اندر کھلو دیانے حضرت حلیمہ شادیہ نے سارے آن دے لگتے جگرانو وکھے آئے سارے بچیاں نو وکھے آئے سارے بچیاں نو وکھے گل کیتی ہے اور فرمایا بس 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 بڑے بڑے امیران دے باہر لائے کے آئے تیری تاکی نہیں پھائی آپ فرمایا تو سارے آپ نے بکھے اور میں تو اپنا بکھا لیں توجہ ہو بے دے اور میں تو آنو آپ نہ لگتے جگر بکھاوا آپ نے اپنے اتند ہوتے چاہیا ہے اپنے اتند ہوتے چاہ کے حضرت حلیمہ صادیہ نے حضور دے چہرہ انوار کو تھوڑا جا نکاب ہٹایا ہے تھوڑا جا ہمیں نکاب ہٹایا ہے تھوڑا جا نکاب ہٹایا ہے نا تو نور دیا شوان ونکلیا ہے تو ساریاں بیٹیاں اینج تارکنا دلدان دے ہاتھ پاک جاں نہیں پاک جاں ایڈا شوڑا آپ نے حضرت حلیمہ صادیہ نے فرمایا توانو اپنے ان پتران تے مانے میں نو محمد دی زہت تے مانے آؤ ایتے وشعر بول دائے اور آدھا حضرت حلیمہ صادیہ نے فرہیو کچھ آیا کہا جے کچھ آیا نہیں تو سمتا چاہی وینی آہاں جے کچھ آیا نہیں تو سمتا چاہی وینی آہاں جے کچھ آیا نہیں تو سمتا چاہی وینی آہاں جے کچھ آیا نہیں تو سمتا چاہی وینی آہاں لال آمنا دا جھولی میں تا پائی وینی آہاں جے کچھ آیا نہیں تو سمتا چاہی وینی آہاں میرے کریم آقا نل پیار کرنوالے حضرت حلیمہ صادیہ آپ نے محلے دوش تشریف لے گئی ہیں بنو سعید قبیلے دوش آپ تشریف لے گئی ہیں جتو بنو سعید قبیلے چاہی آپ دا گھار آیا ہے سواری نل بہایا ہے اور آپ حضور نلے کے اندر تشریف لے گئی ہیں حضوری معمول انبیاء دا اندر تشریف لے کے جامنا ہاں کہ آپ دا سارے دا سارا ویڑا روشن ہو گیا اور اتنا نور پیار نکلتا ہے اتنا نور پیار نکلتا ہے کہ اس محلے دیاں عورتوں کٹھیوں کی آگئی ہیں اور آکھر نگیاں اے حلیمہ بہتی امیر ہو گئی ہیں بہتی امیر ہو گئی ہیں آپ نے فرمایا کی گیا لے آکھر نگی ساری ساری رات تیرے گھار دیوہ بلدہ ہے بہتی امیر ہو گئی ہیں انجھ ڈیوے بال کے رکھنی ہے آپ نے جمعہ رشاد فرمایا اور فرمایا اے میری سہلیوں سن لو جدو دا میں رب دا یار رہ کے آئی ہیں نا اور سو دن تو لکے آج تک میں نے دیوہ بالن دی لوڑی کدی نہیں بھئی میں دیوہ بالن دی لوڑی کدی نہیں بھئی ساریاں دائیاں جڑیاں ہن انہوں نے ایک دن سلام مشورہ کیتا بھئی رات لو کسے میں لے جا کہ آپ چیک کرنا ہے بھی یہ واقعی ہے ایک دن کافی سارا ٹیم گزر گیا رات دا تے کچھ دائیاں کچھ عورتاں کچھ بیبیاں کٹھیاں ہو کے سیدہ حلیمہ پاک دے ویڑے جوائین تے آپ دا ویڑا ویڑ کے حیران ہیں ان کے خدرتی طور تے بڑا روشن انہ دے گھر طریقی ہے انہیرہ ہے تے حضرت حلیمہ سا دیا دے ویڑے جو روشنی ہے روشنی آنے تے حضرت حلیمہ سا دیا حضور نو چاہا گیاں تے میرے دیوچھ لوریاں پایاں دے دیاں لوریاں پایاں دے دیاں تے کدھی جناب حضور علیہ السلام نو اینج لے کے جا دیاں کدھی حضور نو اینج لے کے جا دیاں پھر بلا سختہ ساریاں بیبیاں رل گئیاں اور حضرت حلیمہ سا دیا دے ویڑے دیوچھ کھلو کہ حضور نو پایاں لوریاں دے دیاں تے رابدی رحمت ناندے اتے پیوشنی ہے تے آو آزیدہ نگر آمی ایک قدر دی ترجمانی اینج کار لائنے آدرہ تے علیمہ سا دیا اپنے ویڑے دیوچھ کھلو گے بیان دیاں میرے ویڑے کھیڑے نی سائیو اللہ دا دلدار 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 ستے میرے بھاگنے جاگے ستے میرے بھاگنے جاگے ہو گیا بیڑا پار میرے ویڑے کھیڑے نی سائیو اللہ دا دلدار جد ارشانتہ والی آیا جد ارشانتہ والی آیا بھرן لجولی خالی آیا لے کے کملی کالی آیا لیکے کملی کالی آیا آیا امت دا غم خار میرے ویڑے کھیڑے نیسیو اللہ دا دلدار میرے ویڑے کھیڑے نیسیو اللہ دا دلدار مکہ ویچ دوہایاں پھئیاں دائیاں ساریاں تکدیاں رہیاں مکہ ویچ دوہایاں پھئیاں دائیاں ساریاں تکدیاں رہیاں دائی حلیمہ لٹکے لے گئی دائی حلیمہ لٹکے لے گئی لے گئی رحمتان دے امبار میرے گرامی قدر احباب اللہ رب العالمین خالی کے کائنات نے ارشاد فرمایا قد جا اکم من اللہ نورم و کتاب مبین بے شک تحقیق توڑے پل آئے اللہ دی طرفو نور اور کتاب مبین نور تو مراد حضور دی ذات کتاب مبین تو مراد اللہ دا کلام قرآن کریم فرقان حمید اور شاڑی کامیابی شاڑی کامرانی واسطے اللہ دا قرآن اور نبی پاک دی ذات دو بڑیاں عظیم چیزانے اساڑے کل اللہ دا قرآن ہووے نبی پاک دا فرمان ہووے اتھے بھی بیڑا پارے کبر حشر وچ بھی بیڑا پارے میرے نبی دی ذات نورے میرے نبی دی آل نورے میرے نبی پاک علیہ السلام دا خاندان نورے تاں کر کے آل ادرت عظیم البرکر شامد رضا خان فاضلِ بریلی رحمت اللہ تعالیٰ آفرمان دن تو ہے این نور تیرا تو ہے این نور تیرا سب کلانا نور کا تو ہے این نور تیرا سب کلانا نور کا تیری نسلے